اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیر و خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو فیکٹ اور میں ہوں عباس علی دوستو آج کی ویڈیو میں کچھ اہم اپ ڈیٹس ہیں کچھ مزید پروگرامز کے رزلٹ جو ہیں علامہ قبال اپنج یونیورسٹی نے اناؤنس کر دی ہیں میں اس ویڈیو میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے کہ کن پروگرامز کا علامہ قبال اپنج یونیورسٹی نے مزید رزلٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا ہے اوفیشل رزلٹ جو ہے ان کے سی ایم ایس پورٹول پر اپلوڈ کیا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ آپ کو علامہ قبال اپنج یونیورسٹی کی طرف سے تمام نئی اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ علامہ قبال اپنج یونیورسٹی نے سمیسٹر آٹم دوہزار اکیس کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے ان میں بی ایس اسلامیک سٹیڈی ہے تو دوستو علامہ قبال اپنج یونیورسٹی نے بی ایس کے جتنے بھی پروگرامز جو آفر کر رہی ہیں ان تمام کا رزلٹ جو افیشل ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے اس کے بعد بی ایڈ کا پروگرام جن میں بی ایڈ 1.5 ہے 2.5 ہے اور 4 year کے پروگرامز ہیں ان کا رزلٹ جو ہے علامہ قبال اپنج یونیورسٹی نے اناؤنس کر دیا ہے تو ان پروگرامز کا علمہ اقبال اپنج انیورسٹی نے ریزلٹ جو ہے افیشلی ریزلٹ آپ لوگوں کے cms پورٹول پر اپلوڈ کر دیا ہے آپ لوگوں نے اپنا ریزلٹ چیک کر لینا ہے تو ریزلٹ چیک کرنے کے لیے آپ لوگوں نے اپنے cms پورٹول پر جانا ہے وہاں پر آپ لوگوں نے اپنا یوزر ایڈی اور پاسورٹ دینا ہے اور سائن ان کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ایکزیمز اینڈ گریڈ اس option میں جب آپ جائیں گے تو آپ لوگوں کا result جو ہے وہ officially announce ہو جائے گا اس میں آپ لوگوں کے assignment کے workshop کے اور آپ لوگوں کے paper final paper کے الہدہ الہدہ marks بھی show ہو جائیں گے اور اگر آپ لوگوں کے 50% سے زیادہ marks ہیں تو آپ لوگوں کو آپ لوگ اس subject میں پاس ہیں اگر آپ لوگوں کے 50% سے کم marks ہیں تو آپ لوگ اس subject میں fail ہیں اور اس کے لیے آپ لوگوں نے میں نے طریقہ کر بتایا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح regional office email کرنی ہے یا online آپ لوگوں نے apply کرنا ہے اپنے result کو ٹھیک کروانے کے لیے یا اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو بھی result میش ہو آپ نیچے comment میں لکھ دیں میں کوشش کروں گا کہ اس کو reply کر دوں Thank you very much